بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن سلسلہ ہے ترشاوہ باغات سیریز جو کہ ہمارے سپیشل پرسن جناب آسم صاحب لیہ سے اور یہ ہمارے سپیشل پرسن ہیں اور ان کی وساطت سے آپ تک یہ سیریز پہنچ رہی ہے ان کے نام میں نے منصوب کی ہوئی ہے آج اس زمن میں چودہ نمبر ہے یہ سیریز کا پارٹ نمبر چودہ عنوان ہے پھل اور یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کا گرنا اس کو عرف عام میں کیرہ کہتے ہیں یاد رکھیں ترشاوہ باغات میں پھل کا گرنا ایک نہائیت اہم مسئلہ بن چکا ہے اور خاص طور پر جب پھل ہارویسٹنگ سے پہلے گرتا ہے تو بہت تکلیف دے ہوتا ہے اور ترشاوہ پھلوں میں پھل کا گرنا وہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں ہوتا ہے پہلا نمبر آتا ہے پہلی سٹیج ہوتی ہے جب ان کی پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ عمل زیرگی جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ اگر ٹھیک طور پر انجام نہ پائے تو مادہ پھلوں کی ایسی اکثریت جن کی پولینیشن نہیں ہوتا پاتی وہ چند دنوں کے اندر اندر گر جاتے ہیں اور یہ خدرتی عمل ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ سمر سیزن میں موسم گرمہ میں پھل کا گرنا اس مرحلہ میں پھل شدید گرمی پانی کی کمی یا خوراکی کمی کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب تیار ہوا ہوتا ہے تیار شدہ پھل وہ گر جاتا ہے اس مرحلے میں پھل پودے میں خوراک کی کمی ہوتی ہے ایک وجہ دوسرا یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں انسیکٹ پیس یا بیماریاں ان کا حملہ اس کی وجہ سے بھی اور ایک اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ پانی کی کمی یا زیادتی فلکچویشن جس کو کہتے ہیں نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے تو بلب بھی جو ہیں فیوز ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں یعنی فیوز ہو جاتے ہیں بالکل ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح پانی کی بھی کبھی کمی کر دو کبھی زیادتی ہو جائے اور موسمی حالات کی وجہ سے بھی جو ہوتے ہیں نا یہ تیار شدہ پھل وہ گر جاتا ہے کیونکہ آندیاں تفان آتے ہیں تو اس سے بھی گرتا ہے تو یہ ہیں میری جان چند ایک اسباب ان کے گرنے کے اب رہا کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باغ کے ارد گرد جو ہے وہ وینڈ بریکرز کے باڑیں لگاتے ہیں یعنی باغات کے ارد گرد ہوا توڑ باڑ لگائیں تو اس کا کنٹرول ہو جائے گا دوسری سفارش یہ کی جاتی ہے کہ موسمِ گرمہ میں آپاشی کا وقفہ وہ کم کرتے ہیں زیادہ نہیں رکھنا کم کرنا ہے اور اس کے لئے میں نے کلینڈر دے رکھا ہے آپاشی کا وہ آپ کو ہر مہینے کا کہ کتنی کتنی آپاشی آپ نے کرنی ہے اسی طرح خادوں کا متناسب اور متوازن استعمال کیا جانا چاہیے اور لاسٹ اس کو میں الگ سے لوں گا کیڑے مکوڑوں کا اور بیماریوں کا بھر وقت اگر تدارک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کیرے سے بچ جائیں گے تو یہ تھا آج پارٹ نمبر فورٹین اور اس کا اختتام ایز یوشل ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے صفائی نصف ایمان ہے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے پیارے